میں نے ایسا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے میرا کوئی بیانی نہیں آیا ہے یہ انہوں نے اپنے وکلا کے پینل کو لکھ کر یہ جواب دیا ہے تو کسی پر الزام لگانے سے پہلے آپ ڈیبیٹ ضرور کریں آپ کہتے ہیں کہ نسلی بنیادوں پر تاثب کی بنیادوں پر آپ یہ بات کر کے تاثب کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو کہ حارون رشید صاحب جیسے سینئر صحافی کو پیارے صحافی کو ایک انتہائی سیزنڈ انسان کو یہ بات اچھی ان پر نہیں لگتی لفظ تاثب کی بات کرنا ایک قوم ہے ایک نیشن ہے اگر وہ نیشن اپنی کسی تحفظات کا یا گریوینسز کا اظہار کرتی ہے اور اگر وہ یہ کہتی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے تو آپ اس کو اسی طرح سے دیکھیں اور بارہ مہی کے واقعے کو کون انسان ایسا ہوگا جو اس کی مذہبت نہیں کرے گا لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ ایمکی ایم کا ہی کارنامہ ہے نہیں دیکھیں میری باس سننے لیکن ڈاکٹر صاحب ایمکی ایم کنٹرول انچارش تو تھانا کراچیوں کے پاس یہ تو آپ بھی جانتے ہیں ایمکی ایم کنٹرول کیا مطلب کنٹرول کون کرتا ہے کس کی حکومت تھی مشرف صاحب کی تھی تھی ٹھیک ہے وزیرالہ موجود پولیس موجود رینجرز موجود فوج موجود سب موجود ایجنسیز موجود تو ایمکی ایم کے سپورت کر دیا اور یہ سب لوگ خاموش آنکھیں بند کر کے دیکھتے رہے تو مجرم کون ہوا ایمکی ایم یہ آنکھیں بند کرنے والے سوال میں رہی ہے حرون شیع صاحب اس سوال کا جواب بھی دے دیں کہ صرف ایمکی ایم پہ بلیم کرنا تاثب نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ رینجرز بھی تھی فوج بھی تھی سب تھے حرون صاحب میں نے تو صرف ایمکی ایم کو بلیم نہیں کیا میں نے جنرل مشرف کا نام لیا ہے ظاہر ہے رینجرز بھی تھی فوج بھی تھی جو کچھ ڈاکٹر صاحب نے میرے بارے میں رشاد فرمایا اس کا تو میں جواب نہیں دیتا یہ ان کے مزاج ہے مثلا یہ ایک فلان ڈرامے میں جو قتل ہوا تھا اس کو ایم کی ایم نے کیا تھا اوہ بھائی موضوع پہ بات کریں اور یہ جو انہوں نے کہا ہے حسد سے میں ماری ہوں میرا ان کا کیا حسد ہے میں نے ان سے حکومت لینی ہے یا انہوں نے میری اخبار نویسی پہ قبضہ کرنا ہے تو یہ بچگانہ بات ہیں جو یہ نہ کریں موضوع پہ بات کریں ساری دنیا انہیں تیررisch سمجھ دیا ہے کینیڈا کی کورٹ نے انہیں تیررisch کہا ہے میں نے ان سے کیا حسد ہے اور مجھے ان سے کیا دشمنی ہے میں جواب دوں گا اس کا میں نے بیج میں بولے نہیں نہیں بیج میں نہ بولے بلکل بیج میں نہ بولے جتنی چاہئے ہیں آپ بات کریں میں سنوں گا حارو صاحب کو بلیٹ کر لیں آرام سے کام ڈاؤن نہیں کام ڈاؤن میں نے بلے رہے ہیں بھی کام ڈاؤن مجھے مجھے معلوم ہے آپ کی آگ لگی ہے لیکن تھوڑا آرام سے آرام سے میرا کوئی مفتہ کرشتا نہیں حارو صاحب کی بات سنیں گے حارو صاحب پھر آئے گے حارو صاحب کو بلیٹ کر لیں آپ نے کہا سائی دوریا چنل سے سمجھتی ہے بولا آنکہ بات میں ایسی آپ بہودہ باتیں کر رہے تھے اس کے باوجود میں سنتا رہا شرم تمہیں آتی نہیں ہے جب تم چاہتے ہو جس پر چڑ دورتے ہو تم نے کوئی مزاق سمجھا ہوا ہے ہر کوئی ڈرتا ہے تمہاری بتمیزی سے میں تمہاری بتمیزی سے نہیں ڈرنے والا میں تمہاری طبیعت صاف کر دوں گا بہلکل تمہیں درست کر دوں گا بات یہ ہے انہیں ساری دنیا ٹیرسٹ کہتی ہے انہیں تمام کراچی کی آبادی کے اکثریت انہیں ٹیرسٹ کہتی ہے ان کے خلاف کوئی آرگنائزڈ پارٹی نہیں ہے ان کے ووٹ گر رہے ہیں الطاب حسین کی تقریریں اگر صرف پچھلے ایک ہفتہ کی سنی جائیں تو اس میں وہ ٹیرسٹ ثابت ہوتا ہے یہ میرے موبائل میں اس کی تقریر ہے کہ کیل کیسے ٹھونکی جاتی ہے بھیجا کیسے نکالا جاتا ہے اسے فرائی کیسے کیا جاتا ہے کتوں کو کھلا دو روز وہ ایسی تقریریں کرتا ہے آپ کہتے ہیں وہ ٹیرسٹ نہیں ہے اور وہ متصف نہیں لوگ اپنے حقوق کی بات کریں بلوچ بھی کرتے ہیں پنجابی بھی کرتے ہیں سندھی بھی کرتے ہیں وہ اور بات ہے کیا راہ سے ان کا تعلق اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے آپ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے میں دنیا کا پہلا آدمی ہوں جس نے انہیں ٹیرسٹ کہا کون انہیں ٹیرسٹ نہیں کہتا